موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین اس وقت ہم چودری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے گھر بیٹھے ہیں یہ تو کہنا پڑے گا کہ معلوم نہیں یہ سیاست کا کمال ہے یا ضرورت کا کمال ہے یا کسی نظریہ کا کمال ہے کہ آج وہ لیگ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ قاتل لیگ ہے وہ لیگ جو ہے وہ اس وقت حکومت کے ساتھ بلکل کھڑی ہے اس مشکل وقت میں اور ایک یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ چودری شجاعت حسین نے ایک قلیدی رول ادا کیا ہے اس وقت جو پچھلے بہتر گھنٹوں میں اس اسلام آباد میں باتیں کچھ ہو رہی تھی کہ شاید کچھ خدا نہ خواستہ سسٹم ڈیریل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس میں یہ اٹھ کھڑے ہوئے چودری شجاعت حسین اور ہی سٹوڈ نیکس ٹو ہس کولیشن پارٹنر اور انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ ہے یہ تیہ ہو جائے گا جو بھی مسئلہ ہے اور آج ان سے یہ پوچھا جب گیا کہ کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کہا ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہم تو حکومت خود ہی ہیں پارلیمنٹ میں آج جب سیشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بھی کچھ لگا کہ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں کچھ پرائم منسٹر کی اپنی تقریر تھی اپوزیشن لیڈر کی اپنی تقریر تھی اس میں کسی کو اٹیک نہیں کیا کسی ادارے کو اٹیک نہیں کیا اور بات یہی ہوئی کہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا لازمی ہے ڈیفرنسز تو بہر ہر رہتے ہیں حکومت میں اور فوج میں ایشوز میں ڈیفرنسز ہوں گے لیکن یہ کوئی جو خطرہ تھا ایمیجنڈ یا ریال وہ خطرہ ٹل گیا ہے پھر سے ہم کہیں گے چودی شجاعت حسین اب نہیں پہلے بھی ان کا بڑا ایک قلیدی رول رہا ہے اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ جن مشرف کے دور میں انہوں جن مشرف کے ساتھ مل کے بھی حکومت کی تو بات کرتے ہیں ان سے کہ کیا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا چودی صاحب یہ بتائیں آپ نے کہنا شروع کیا دو دن پہلے کہ جو مسئلہ ہے فکر نہ کریں مسئلہ تیہ ہو جائے گا تو حکومت کے اور فوج کے درمیان مسئلہ تھا کیا شروع کرتا ہوں بات اس بات کہ یہ پہلی بار نہیں ہے ہمارے سامنے اسے پہلے بھی دو تین دفعہ حکومتیں بنتی بھی دیکھی ہیں بنائیں بھی ہیں گرتے بھی دیکھی ہیں اور گرائیں بھی ہیں اس لیے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیسے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ دراصل کچھ غلط فرمی ہیں ہو جاتی ہیں کچھ کروائی جاتی ہیں اس سے یہ ساری بات بگڑتی ہے لیکن میں نے پچھلے جن میں کہا تھا کہ میں جو ہے رہا وہ آدمی کو ہیشہ خراب کرتی ہے جس میں میں آجے کہ سارا کچھ میرے پاس ہے انہا جو ہے نہیں طاقت میرے پاس ہے میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں تو یہ ایک چیز ہے اس سے بھی کافی اختلافات بڑھتے ہیں پھر انہوں کو آباد دینے والے آ جاتے ہیں تو اس سے اختلافات تو بڑی جاتے ہیں چوندر صاحب کس نے کیا میں اور اختلافات کی وجہ کیا تھی آپ بتائیں لوگوں کو کیونکہ یہ ایک ہمارا سیاست میں اور جمہوریت میں ایک سخت وقت آئے پچھلے تین چار روز اور لگتا ہے کہ وہ اس وقت تل گیا ہے تو آپ تھوڑا سا تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھیں یہ بتائیں پہلے جوڈیشری کا اور ایڈیکٹیو کا مسئلہ بنا تو وہ کافی دیر چلتا رہا یہ فوج والا تو یہ بعد میں شامل ہو گیا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں میں والی تھوڑی سورتیال پیدا ہو گئی تھی کیسے اماری کاری گذہر نے کہا que ہم زیادہ طاقترا رہے ہیں کس چو پہ گھ trips ہم زیادہ طاقترا رہے ہیں چھوڑی چھوڑی issues کے دن پر مثلا پوسٹنگ چیزوں کے دن پر اس کی پوسٹنگ چیزوں کے دن پر اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ حل ہو جائیں گے اچھا چھوڑ زب پوسٹنگ چیزوں کے دن پر تیس پر لگتا ہے لوگوں کو اب تو حل ہو گئے نا مسئلے تو اس پر بات ہو سکتے ہیں یہ خاص جات تو نہیں ہے لیکن اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کر دو وہ کہہ گا میں نہیں کرتا دوسرا کام کروں گا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ممولی چیزوں سے اتنی بڑی بات بات جاتی ہے لیکن اس میں تو دیکھیں نا آرمی چیف کو ایکسٹینشن تین سال کی مل گئی ڈی جی آئی سائے کو ایکسٹینشن مل گئی تو اس میں حکومت نے کس پوسٹنگ میں دخل اندازی کی نہیں اس کیلئے میں بات گا رہا ناومل حالات میں بھی اور ڈی ٹو ڈی بزنس میں بھی اس طرح کے اصطلافات بیدا ہوتے رہتے ہیں اس مرتبہ کیا ہوا مطلب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے چیزیں بڑی بڑھ گئی چھوٹے چیزیں تھی جو مڑھ کے یہاں تک پہنچ چکی ہیں یہ بتائیں کہ کسی نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اصطلافات جو ہے یہ عرضی اصطلافات ہے یہ ختم ہو جائے گا اچھا آپ نے آپ جا کے آرمی چیف سے ملے آپ ہی ایک شخصیت ہیں اس وقت سیاست میں جو کہ اس وقت حکومت اور فوج کے درمیان ایک آپ پل بنے ہوئے تو آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو کیا ملاقات ہوئی نہیں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی اس کو آپ نہیں اچھا بتائیں دیکھیں نا لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ پاکستان کی سیاست کا ہنری کسنجر ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے بتائیں کہ کیا کیا آپ نے آپ گئے بات ہوئی کیا شکایات کیا تھی شکایات تو سب سب کو پتہ ہی ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں مسئلہ مسئلہ اب کیا ہے نہیں بتائیں جی ہم تو چیز سولج کے آگے جانے کی بات کر رہے ہیں بتائیں مسئلہ کیا تھا آپ آمی چیف کو ملے تو وہ ہی وز ریڈی ٹو میٹیو انہوں نے بلائی آپ خود گئے نہیں ہم خود گئے پھر آپ گئے اور پرویز الہی صاحب گئے ہم تو ان کو یہی کہا کہ یہ علاج جو چل رہے ہیں یہ بڑے خطرنا راستے کے بچے ہم چاہت بڑے ہیں تو اس کو دروسلی کے لئے ہم آئیں آپ کے پاس کہ آپ اس میں کچھ آگے بڑے ہوتا کہ یہ مسائل جو ہے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے تو آپ پرسوں گئے تھے ان کو ملنے نہیں ہفتہ دو ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے آپ گئے تھے تو ادھر جنرل کیانی اکیلے تھے یا اور بھی ان کے ساتھ لوگ اکیلے تھے تو کیا انہوں نے پھر کہا ان کا کیا خیال تھا ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ حالات ٹھیک کرنے جائے ہیں پوزیٹیل سے وہ بلکو یہ ایسی باز نہیں ہے اور آپ جانے سے پہلے پریسیدن صاحب کو مل کے گئے تھے laughs primes ministre کو مل کے گئے تھے وہ تو اسے اتفاق ایسا تھا کہ prime minister کو بھی اسی دیر ملے پریزیڈن صاحب کو بھی اسی دیر پہلے ہیں پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ ملنا جاتے ہیں انہوں نے کہا آج ہی آج ہے تو پریزیڈن نے آپ سے کیا کہا انہوں نے پرائم انسٹرین یا پریزیڈن نے کوئی ذاتی طور پہ بھی پیغام دیا پریزیڈن صاحب کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ بڑا پند کھائیں اور آپ آگے بڑھیں اور تاکہ یہ بہت مسائل جو ہے ہاں لوگ انہوں نے بھی بہتا کیا تھا کہ میں کروں گا تو نکاہ میں آگے بڑھوں گا تو اس وقت یہ تو آپ ہفتے دیر بیانبازی سے ہی ہم ساری بیانبازی سے ہی ہم ساری بیانبازی سے ہی ہے بیانبازی شروع کی کس نے تھی چودنی صاحب اور کس ایشو پہ یہ مہمو کے ایشو پہ ہوا مائی دو کے ایشو پہ کس ایشو پہ ہوا سب سے زیادہ مسئلہ مہمو کا تو سپریم کورٹ تک محدود تھا لیکن اس کے بعد مہمو کو باقی جنرل پاشا صاحب باقی آ گیا باقی دوسرے چیزیں شامل ہوگی تو پھر یہ بات بگڑتے 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 جنرل پاشا کا کونسا واقعہ آ گیا واقعہ نہیں یہ وہ جو ان کی اس میں انوارمنٹ ان کا ملنا ان کا جانا ان کا آنا جاج صاحب تو یہ بڑی اچھی بات پھر آپ گئے اور ایشو پریزنٹ صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ جو ساری ملاقات ہوئی جنرل پاشا کی اور منصور اجاز کی اس حوالے سے بھی وہ پریشان تھے پریشان تھے کہ جنرل پاشا گئے کیوں ملنے مختلف واقعات ملنے ملانے کی نہیں بات مختلف واقعات ہوتے رہے نا اخبارات کے ذریعے بھی ہوتا رہا باقی بھی ہوتا رہا اچھا تو یہ آپ بتا رہے ہیں ڈیرڈ دو ہفتے کی بات ہے اس کے بعد پھر مسئلہ ایک نیا اوبرا یہ جب سٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایفیڈیوٹ داخل کر دیا اور پرائی منسٹر نے وہ ایک انٹرویو دیا چینی اخبار کو کہ جی یہ جو کیا انہوں نے یہ غیر آئینی ہے اس کے بعد ہمیں غیر قانونی آئین سے ہٹ کے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر سے آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جو کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں مطلقہ سٹیٹمنٹ نہیں کام خراب کیا رہا ہے تو چوئی صاحب یہ ڈیرڈ ہفتے پہلے آپ کی بات ہوئی اب تو پچھلے تین دنوں میں ذرا اور بھی لگا ماملات دراصل آپ کو پوچھنا چاہتی ہیں تو یہ ماملات درست ہو جگے تھے اگر سیکٹی والا مسئلہ پیدا ہوتا تو اسے کافی ماملات درستی کی طرف چاہتے تھے درست ہونے میں انہوں نے قریب تھے کہ یہ سیکٹی کا واقعہ پیش آ گیا سیکٹی جو نکال ہے دفنسیکٹی اس کے اوپر یہ غیر قانونی ہے اس کو نکالنا تو دفنسیکٹی غیر قانونی آپ اس کو نہیں میرا کہہ سکتے ہیں پرسیجر کی گلتی تھی پرسیجر کی گلتی میں کہہ سکتے ہیں لیکن اتنا بھی سیریس معاملہ نہیں تھا کہ اس کو اتنا زیادہ اس موقع پر کیا جاتا یعنی کہ جو ان کو نکال لیا آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کیا وقت وقت غلط تھا ویسے پرائی منسٹر کے پاس تقرری کا اور نکالنے کا ان کے پاس اگزیکٹیو آثورٹی تو ہے جی ہاں پھر تو پھر آپ اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں غلط میں نے نہیں نہیں آپ نے کہا نکالا جو ہے یہ غلط وہ غلط کیا نہیں سایا انہوں نے یہ پرائی منسٹ ہاں نے یہ کہا تھا ان کا دینا غلط نہیں سایا تو دو پروپ Gladıs تو اس میں سیکٹری جو تھے دیفنس ان کی غلطی نہیں تھی میں نے نہیں غلطی غلطی اس حدقة تھی جو کہ پرسیجر کا ڈاپٹنہ کیا گیا باقی غلط نہیں Wilson bu cutout سیکٹری ہوتا تھی مینیسٹر نہیں ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ سیکٹری کی غلطی نہیں تھی تو پھر ان کو نکال کر صحیح نہیں کیا تو یہ اب اس بات کو ہوئے پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے ہو گئے تو اب اٹھالیس گھنٹوں کے درمیان پھر بھی کوئی آپ نے سالسی کا رول ادا کیا کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے حالات پھر بگڑ گئے نکالنے سے فوج کے اور حکومت کے درمیان یہ دوبارہ ایک غلطہ بھی پیدا ہوگی نا پھر آپ کیا کریں گے آپ تو ہنڈی کسنجر بنے ہوئے حکومت کے اور فوج کے درمیان اب کیا کریں گے اب پھر آپ کہہ رہے ہیں مس انڈسٹیننگ پیدا ہوگی یہ ختم ہو جائے گی جلدی وہ کیسے ختم وہ ختم ظاہر ہے کہ اب باتچیت کی جائے گی تو ختم ہی ہو جائے گی تو باتچیت اب آپ کروا رہے ہیں ان کے درمیان پھر سے کروا نہیں رہے وہ ہو ہی رہی ہے نا باتچیتوں کے ہو رہی ہے فوج کے اور حکومت کے درمیان ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کاری رہے ہیں آپ کو کچھ پتا ہوگا مجھے تو میری آتھا کی پتا ہوتا ہے نا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی حکومت کیا کر رہے ہیں حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ٹھیک ہو جائے لوگ اور بھی کافی اور بھی لوگ انوالڈ ہیں اور بھی لوگ اخواہ ہے کہ ہر محبہ وطن لوگ آدمی کی یہی خواہ ہے آپ نے آج کہا کہ بوٹوں سے تبدیلینے آئے گی ووٹوں سے آئے گی بوٹوں کی بہنے بات نہیں کی کسی نے آپ سے سوال کیا کہ بوٹوں سے آئے گی یا بوٹوں سے کسی نے سوال کیا تھا لیکن بوٹوں والی جہاں تک ماملہ ہے نا وہ تو آپ دفن کر دیں بوٹوں والی بلکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو لوگ ہر وقت یہ بیانت بازی کرتے ہیں نا کہ ہم کوئی غیرہ نیگ قبول کرنے یا نہ کرنے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے تو یہ لفاظی ہے لیکن آج تو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اگر ہمیں گھر بھیجا جائے گا تو پی ایم ایل این خوش نہ ہو کیونکہ آپ کو بھی سیج نہیں ملے گی اور پھر تیسری قوت آئے گی پرائم منسٹر نے تو آج کہا ہے یہ ہمارا اختلاف ہے یہ آپ کا اختلاف ہے پرائم منسٹر سے ہر ایک شخص اختلاف ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھیج دے کس نے بھیجنا ہے الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور ان کو بھیجنے والے جو جس کو کہتے ہیں ان کو بتا کے بھیجنا ہے ان کو وہ بھیجنا چاہتے ہی نہیں تو جس نے چاہے ہو تو اس نے کیا فرق پڑے اس نے کیا ہوگا تو آپ یہ دو ٹرک اور ایک جی پر بس اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھیجنا ہی نہیں چاہرے تو بھیجنا چاہی نہیں دے میں آپ کو بلو کہتا ہوں جن کیانک ہوتے ہوئے یہ بھوٹوں کا سلسرا جو ہے جن کیانی کو تین سے پھر چھے سال ایکسٹینشن ملنی چاہیے ایکسٹینشن دے کے بھی تو لوگوں نے کہا بڑی ان کی تنقید کی کہ ایکسٹینشن دی کیوں ہے جن کیانی کے دینی چاہیے تھی ایکسٹینشن جو ترکیت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی ایکسٹینشن کرانی تھی بیسے آپ نے کہا تھا یاد آپ نے کہا تھا کہ وردی والے تین دفعہ ہم جن مشرف کو کر دیں گے اگر ضرورت پڑی تو تین دفعہ دس دفعہ کہا تھا پرویہ صاحب نے جواب دے دی انہوں نے کہا تھا وردی پہلی رکھتے تو ہم دس دفعہ ان کو بنا دیتے ہم نے پرویہ صاحب نے کہا تھا کہ دس دفعہ ہم انہوں نے وردی کے ساتھ دیں گے دے گے تو وردی تو خود ہی اتار دی تو آپ کو وردی اتنی پسند ہے اور اگر جنرل کیانی پھر کل کہیں گے مجھے الیکٹ کروا دو یا کچھ کر دو تو وردی آپ کو پسند ہے کیوں کہا تھا ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا وردی کے ساتھ دس بار بھی کرتے ہیں یہ ویسی ایک محابرہ اس طرح ہوتی ہے اس طرح ایک مزاہ کی تھا اچھا یہ بتائیں اگر فوری طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کرائیسس ٹل گئی اور جنرل کیانی بھی چاہتے ہیں کہ حالات آگے بڑھیں اور حکومت بھی چاہتی ہے حکومت آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہیں اس صورتحال سے نہیں نہیں مطمئن تو نہیں ہے لیکن بہرحال مطمئن تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں مطمئن ہیں کیا اس وقت خدشات کی حکومت آپ حکومت ہیں خدشات یہ ہے کہ سارے کام سارے کام رکھا ہے سارے ملکہ نظام بکا ہوئے سارے ہر آدمی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہو ایک آدمی کا براہ حال ہے آپ سٹاکرش دیکھیں کہ دروازے بند کر کے باہم پر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نہ کو کام چل رہا ہے نہ کو کوئی بات ہوئی نہیں وہ سب سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سارا کیا کچھ نہیں ہو رہا ڈرون اٹیک بھی شروع ہو گئے ہیں سویسائل اٹیمٹ بھی شروع ہو گئی ہیں پھر دوبارہ کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کا ماں باپ ہے نہیں اوپر بیٹھا ہوا چلو جو مرضی کرتے رہو وہ دیکھیں وہ تو بہرحال جو ہے کچھ وہ اندر کے حالات دیکھتے ہیں کچھ امریکنوں کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے خدم میں حاضر ہوں گے ہم بات کریں چودری شجاعت حسین صاحب سے پی ایم ایل کیو کے پریزیڈنٹ ہے یہ گفتگو آپ سنتے رہیے گا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے چودری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اب سولہ تاریخ جب آئے کھڑی سولہ تاریخ کو بہت دو بڑے مسئلے ہوں گے پہلے ہم بات کر لیں این ارو والے کیس پہ این ارو پہ جو چھ دی گئی ہیں ان کو آپشنز اور ان کو کیا دی گئی ہیں خود کوٹ نے کہا ہم ان چھے میں سے کسی پر عمل کریں گے اس میں پرائیم منسٹر کا بھی ممکن ہے گھر جانا ان کی آپشنز کے مطابق تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ہونی تو نہیں چاہیے بہرحال لیکن کسی چیز کا یہ تو نہیں کیسا تھا یہ نہیں ہو سکتا اس کا کوئی حل ترکانا پڑے گا مجھے بتائیں کہ ہم آج بھی سن رہے تھے کہ پرائیم منسٹر صاحب کو شاید گھر جانا پڑے اگر اس طرح کی اور اگر کوٹ یہ کہہ دیتا مثلا یہ ابھی تو کوٹ میں جائے گا اگر مثلا کوٹ یہ کہے کہ جی پرائیم منسٹر کو یہ یہ وجوات کی بنا پر کہہ تو چکے ہیں کہ نہ وہ صادق ہے نہ امین ہے جو ان کے پریفیس تھی اس دن ججمنٹ میں اگر گھر بھیج دیں تو آپ کیا کریں گے بحثیت ایک حکومت کے حصہ ہونے کے آپ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں آپ کیا کریں گے اس موقع کے پر دیکھیں گے کہ وہاں پر سوزتیار پیدا ہوتی ہے آپ تو بہت ہی غاغ ہیں آپ تو پلیننگ پہلے سے کرتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا اس وقت سٹریٹیجی ہوگی یہ حلحات کو پیٹیپنڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال اس وقت بھی جمہوری طریقہ احتیار کر رہے ہیں مسلم جمہوری طریقہ کیا ہوتا ہے جمہوری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سلام مشروع کے ساتھ کسی کی انہا کا مسئلہ نہیں ہے آدمی آدمی دراصل آدمی میٹرنگ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ پرائیم منسٹر کو گھر بھی بھی بھیج دیں تو میٹرنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہا کا مسئلہ ہو جائے گا کیس طریقے سے وہ گھر بھیج دیں اگر سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے کہ جی انگیں نہیں وہ ناہل کرانے کے سپریم کورٹ کو وجہ کی تو ضرورت نہیں ہے آپ خود کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ گئے وہ بادشاہ بادشاہ سے بھی اوپر ہیں آپ کے تو بڑے دوست تھے چودری صاحب جو ہیں چیف جسٹس آپ ہی تو ان کو لے کے گئے تھے جنل مشرف کے پاس جنل مشرف نے مجھے کہا تھا چودری شجاہد صاحب نے ریکمینڈ کی ہے بڑا سٹرونلی یہ صحیح بات ہے چیف جسٹس ہے جی تو چیف جسٹس بنانے میں تو آپ کا بہت بڑا ہاتھ میرے میرا گیا اللہ تعالیٰ براہم ہے نہیں کہ انسانی سطح پر آپ کا آتھا ہے ویسے تو اللہ اللہ جس کو دے اللہ جس کو دے آپ نے دلوا دیا تبیج میں آپ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہوتا ہے اور آپ تو ویسے منانے بھی گئے تھے چیف جسٹس کو جب وہ ضرور کیا تھا جب یہ سارا کریسیس کیا گیا تھا تو ست میں کیا تھا اور انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا آگے بادشی جاری تھی پولیس آگے تھی اوپر سے ایجنسی کے لوگ آئے تھے پولیس آگے تھی گاڑیوں اٹھا لے کے لیے پھر میں نے کہا جاہز دیں میں چلتا ہوں باد ختم ہو گئے یہ تو نہیں ہو سکتا ایک طرف سے مکہ آنے دوسری طرف سے دوستی کریں تو یہ اب بتائیں کہ چیف جسٹس اس میں سپریم کورٹ لوگوں کو خچا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ وہ دیں گے اگر حکومت آپ حکومت کو خط پہ کیا کہیں گے کہ خط جو سویس کورٹس میں لکھنا ہے وہ لکھنا چاہیے آپ کی کیا رہے ہوگی یہ خط کو اتنا بڑا ایشو بنا لینا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بڑے بڑے ملوک کے اندر اور مسائل ہیں یہ خطی تو نہیں رہ گیا ہر چیز رکی ہوئی ہے اس خط کی وجہ سے دوسری طرف تو جو باقی چیزوں کے اوپر تو جو دینی چاہیے تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو خط لکھ دینا چاہیے نہیں خط لکھنا نہ لکھنا میرے سامنے تو کوئی اس کی اہمیت نہیں رکھتا لیکن پھر چودی صاحب یہ تو سپریم کورٹ لے کے خط کو پیٹھ کے نا ایک بڑا مسئلہ وہ کئی چیزیں پیٹھ ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں پر پینڈنگ حسر خان کا کیس پڑھا ہوگا ہے اس طرح تو میں نہیں چاہتا کہ کورٹس کے اوپر کوئی ترخید کی جائے لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا ترجیحات کو درست کرنا چاہیے ترجیحات کو درست کرنا چاہیے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک خط دولوں طرح سے بات ہے حکومت تو بہرحال حکومت کی اپنی پوزشن ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ اب موسرمہ فات پا چکی ہیں اب کیا خط کو پیشے جا رہے ہیں یہ انہی سے خلاف جا جائے گا خط تو پریزیڈن صاحب بھی شامل ہوں گے جائر ہے کہ ان کو شامل کریں گے تو وہ بھی شامل ہوں گے خط کی وجہ سے سارا ملک نظام ہی رک جائے نظام ہی ختم ہو جائے دیئے تو کوئی بات نہ بنے تو آپ کی پوزشن اس پہ کلیر ہے کہ یہ اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ کو اپنا کچھ ریویو کرنا چاہیے اس پہ کیونکہ اس دن ہم نے اٹرنی جنرل جو منصور صاحب ہے ان سے بات کی جنہوں نے ریزائن دیا سلمان اکرم راجہ سے دونوں سے ہم نے پوچھا کہ اینارو کیس کا اصل میں کیا پھر مسئلہ ہے چاہتے کیا ہیں کہ اگر دو تین سٹیپس حکومت کو لیں جس سے کہ سپریم کورٹ راضی ہو تو انہوں نے کہا وہ خط کا مسئلہ سب سے بڑا یہ جو میں کہا تھا ہوں کہ خط کا مسئلہ بنا کے سارے ملک کا نظام جو کھڑا کر دیا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ بنی ہے تو سوچنا چاہیے پھر سپریم کورٹ کو چلیں اللہ کرے سولانگو سپریم کورٹ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس پر اس کو ذرا کوئی توجہ دے یہ ہمارا انٹرویو جب ایئر ہوگا تو سن تو رہیں گے سپریم کورٹ کے بھی جاجز آپ کی جو ایڈوائز ہے یہ بتائیں کہ کنٹیمنی وہ بہت اب لگتا ہے جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بہت ٹولرنس کا مظاہرہ کیا ہے وہ تو برداشت بھی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سیاق و سباق میں یہ سب گفتگو ہو رہی ہے کوئی ان کو اٹیک نہیں کرنا ملک کی بات ہو رہی ہے یہ بتائیں کہ میمو ایشو پہ چلتے ہیں میمو ایشو پہ چودی صاحب آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وہ تو میں نے پہلے دنے کیا دیا تھا یہ بیسی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکل ایک بات بنی ہوئی ہے اس کو میزی نہ دی جائے میں نے تو پہلے دنے کیا دیا تھا میں نے تو لفظ استعمال کر لیا تھا یہا ہی سارا فراوڈ کے جو کچھ بھی میں نے تو فراوڈ ہے سارا میمو میں نے تو اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں دیکھ رہے نا آپ کچھ بھی نہیں بنے گا آپ کے سامنے یہ نا کچھ نہیں بنے گا کسی کو کچھ نہیں ہوگا ایسی جلتا رہے گا اتنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اتنا کچھ سارے تو آنا ہی اس کے اوپر خاضر کی جا رہی ہے میمو پر اس کے اوپر آخر میں نکلنا نکلنا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ جو کمیشن بنایا ہے اب آپ کہہ رہے نا کہ ہر چیز ادھر آپ کہہ رہے ہیں خط کی وجہ سے سارے ملک کا نظام جو ہے وہ رکاو ہے اسی طرح سے جب کمیشن جو بن گیا ہے سپریم کورٹ نے بنایا ہے آسمہ جانگیر کی جو پوزیشن تھی کہ جی اس میں کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ انکوائری کرے آپ اس پوزیشن سے اتفاق کرتے ہیں بالکل 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 پارلیمنٹری کمیٹی ہے کام ہی ہے وہ کرتے ہیں کمیشن نے کیا کرنا ہے اس لیے میں کہتا ہوں میں کسی کے خلاف نہیں کوئی بات کرنا چاہتا آخر میں آپ نے دے رہے ہوگا کچھ بھی نہیں تو پوری قوم ناچے ایک مہینے کے لیے کچھ بھی نہیں بس اسی کمیشن پر بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہوگی اہم چیز ہے تو یہ پھر کس آپ کے سامنے ریزلٹ آئے گا تو پڑا چل دے گا کچھ بھی نہیں نکل آپ کو یقین ہے کچھ نہیں نکلے مجھے یقین ہے کچھ نہیں نکلے اچھا لیکن اب اس کمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ میموں میں کچھ ہے ہی نہیں اور میموں کی حوالے سے ہے نہیں ہے لیکن ریزلٹ کچھ زیرو کچھ ہونا نہیں ہے کچھ کیوں دیکھ لیجئے آپ وجہ بتائیں نا آپ تو سمجھتے ہیں ساری چیزیں وجہ بتائیں بگا میں نے بیسے کہا کہ یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے وہ تو منصور اجاز آ رہا ہے اتنے زوروں شوروں سے آ رہے ہیں سب آتے جاتے رہے ہیں لیکن آخری آخری جو ریزلٹہ وہ زیروہ ہے منصور اجاز سب آئیں گے آپ جانتے ہیں منصور اجاز کبھی ملے نہیں لیکن ان کے تو بڑی دھوم دھام سے یہاں آمد ہوگی آرمی ان کو سیکیورٹی دے گی تو ان کو تو بہت بڑا ہے ہایا چڑھایا جا رہا ہے جو بھی وجہ ہے لیکن اتنی دعا نہیں ہم اگر لوگوں کے مثال کی طرف دے لیں تو میرا حیال ہے کہ چھے دین میں سارے مثال حال ہو جاتے ہیں چھے مینے ہم نے لگا دینے ہیں اصل لوگوں کے جو مثال ہیں وہ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے جو مگاہی کے خاص طور پر توجہ دینی چاہیے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں میمو کیس اور ایم آری کیس اور فرانہ کیس اور فرانہ کیس اچھا جی تو میمو پہ بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بات کہیں چلے گی نہیں یہ رک جائے گی مطلب کہ زیرو بٹا زیرو ریزالٹ ہوگا کھو کھاتے پڑ جائے گا کھو کھاتے پڑ جائے گا اچھا جی اور پھر اسی میمو پہ حکومت کے اور فوج کے درمیان اتنے تعلقات خراب ہوئے میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں تو آپ نے یہ آرمی چیز صاحب کو بتایا کہ یہ ایشو وہ اتنا بڑا نہیں تھا نہیں ہم نے نہیں تیسوس کیا کیونکہ وہ تو دیکھیں نا انہوں نے جو ابھی سٹیٹمنٹ واپس دیا ایس پی آر نے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو سچ ہے وہ ہم پہنچائیں سپریم کورٹ تک کہ یعنی کہ جو جنرل پاشا جا کے ملے اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ آرمی اس پر اس کو یقین ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے لیکن آپ کا خیال مختلف ہے میرا خیال مختلف ہے ہے یا نہیں ہے وہ اقلالہ جیس ہے لیکن یہ ایشو باقی ایشو سے بہت بڑے بڑے اصلا پر مسئلہ کی طرف اسے بے دھیانی ہو رہی ہے اسے بے دھیانی ہو رہی ہے اچھا جو ملک کے حالات ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ملک کے حالات پر بات ہوئی تو نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرف سے آج ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے چودی نصار انہوں نے کہا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو میں یہ دیتا ہوں اڈوائز کہ وہ چھوڑ دیں ان کو حکومت کو کیونکہ پیپلز پارٹی تو آنے والے دنوں میں ڈوب جائے گی اور یہ خود بھی ڈوب جائیں گے تو آپ ان کی اڈوائز پر عمل کر رہے ہیں یا سوچا ان کی اڈوائز کے بارے میں لیکن یہ اڈوائز دینا ڈوب آئیز ہے چودی نصار کی اس پر آپ کیا کہے ہیں کہ جی چھوڑ دو آپ حکومت میں چھوڑنا تب ہوتا ہے جاگر نا ہو ہم تو خود گومن میں ہم اتحادی جو ہے سارے گومن میں ہے نا اتحادی کا تو لفظ ہزمار گیا گیا نا ہم تو خود گومن میں چھوڑے گی تو ساری گومن چھوڑے گی ہم کیلے کیوں چھوڑے اگر چھوڑیں تو آپ کا خیال ہے سب حکومت کے ساتھ ہیں مقیون بھی ہے این پی بھی ہے آپ بھی ہے آنے والے دنوں میں سب ساتھ رہیں گے حکومت کے بلکois ساتھ رہے گا میں تو دورت کہہ رہا ہوں کہ ہم خود حکومت ہیں ساتھ والے جانے والے اسے کیا فرق پڑتا ہے ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے پیسے پی ایم ایلن سے آنے کوئی آپ کی اپنی کوئی بیک چینل چل رہا ہے پی ایم ایلن سے کوئی نہیں چل رہا ہم فرنٹ جائرے لگے آ دی ہیں بیک جائرے لگے آ دی نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے آرمی چیف سے ملاقات کی فرنٹ پر آ کے آپ نے کہہ بھی دیا میں ملا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے پی ایم ایل این نے کہ آنے والے دنوں میں ہم یا ریزائن کریں گے پارلیمنٹ سے یا ہم لانگ مارچ کریں گے یا پھر انہوں نے کہا کہ نو کانفیڈنس ہم ووٹ کریں گے پی ایم کے خلاف ریزلوشن دیں گے پارلیمنٹ میں تو آپ کو لگتا ہے ان تینوں میں سے کوئی جان ہے آپشنز میں اور اس کے نتیجے میں حکومت یعنی کہ آپ کی حکومت خطرے میں آ سکتی ہے لیکن یہ حکومت کو ان چیزوں سے اتحاج کرنے سے لانگ مارچ کرنے سے تو حکومت نہیں جائے گی بلکہ باقی جو ان کا واقعی حق ہے ان کا ووٹ آنو کارفیلس کرنے کا وہ کر لیں ناظرین بات ہو رہی ہے چودری شجاعت حسین صاحب سے اس موقع پر ہمیں ایک بریک لیتے ہیں پھر آپ کی خدم میں حاضر ہوتے ہیں سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے ہماری چودری شجاعت حسین صاحب سے اجھے یہ بتائیں کہ جو ارلی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے بار بار ارلی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ہوگا ارلی الیکشنز کا کوئی ارکانات ہے یہ چاہیے ارلی الیکشنز کا مطالبہ کرنے والے جو ہے نا کسے مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے حکومت آئی ہے پانچ سال کے لیے آنی طور کے پر اس سے جلدی پہلے الیکشن کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے رجوع کریں حکومت بجائے اخباروں میں بیانات دینے سے وہ آئیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بیٹھنے کے بعد ہم فیصلہ کسی کنسیسز کے ساتھ فیصلہ ہو جائے اگر تو الیکشنز جلدی ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات دی ہے لیکن اگر نہ آئیں تو پھر تو پانچ سال پورے کریں جو مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں مطالبہ کر رہے ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آگے بیٹھیں کیوں نہیں بیٹھتے اگر اتنے ان کو شعو ہوگا لیکشنوں کا اتنے ہم درد ہیں لوگوں کے تو وہ آگے بیٹھیں وہ کہتے ہیں حکومت تو بات ہی ہم آنی سکتے جب ہم جا کے بات کرتے ہیں تو اپنی بات سے وہ مکر جاتے ہیں حکومت میں ہم سب شامل ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں باقیوں پر اتبار نہیں کرتے ہم پر اتبار کر لیں ہم ان کو اتبار دلائیں گے جو بات کی جائے گے اس کے اوپر حمل کیا جائے گا تو آپ نے آپ کے کوئی اس حوالے سے کوئی ملاقات یا کوئی بات چیت پی ایم ایلن سے ہوئی ہے یہ میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے آگے بات چیت کریں بجائے اس کے خبارات میں بیان دینے کے وہ بات چیت کریں آگے ساری جو 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 چاہتے ہیں امیان اگر جلدی چاہتے ہیں مینہ صاحب جلدی چاہتے ہیں تو آگے بات کریں اچھا وہ اپنی جگہ بات آپ کی درست ہو یہ مجھے بتائیں کہ آسف علی زرداری صاحب اور پرائیمند صاحب کیا چاہتے ہیں وہ الیکشنز جلدی کروانے کا سوچ سکتے ہیں یہ سوچ تو بھی سکتے ہیں اگر کنسینسٹ پیدا ہو تو بیسے تو نہیں سوچنے ایسے تو پانچ سال ان کو پورے کرنے چاہیے لیکن پانچ سال اگر پورے کرنے آپ کہہ رہے ہیں آج ہی ان کے جو وسان صاحب جو ہوم منسٹر ہیں سندھ کے انہوں نے فرمایا اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اس دن کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہفتہ پہلے ادھر سے سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ جی جون میں الیکشن کا شیڈیول شاید اناؤنس ہو جائے تو حکومت خود بھی کچھ سوچ رہی ہے آپ کا خیال ہے کہ جلدی الیکشن کروانے کا یہ کنفیوژن ہے کنفیوژن ہے کنفیوژن ہے آج ہی کوئی سٹیار بھی نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ہے کہ الیکشن جون میں ہونے ہیں جراہی میں ہونے ہیں الیکشن تو جو لکھا ہوگا ہے آئین کے مطابق ہونے وہ تو اپنے ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے وہ ہوں گے اس ٹائم کو اگر پہلے کرانے ہیں تو پہلے کرانے کے لیے ان کو جنوں نے کہا گا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ آ کے بیٹھ کے کنفیوژن کے ساتھ پہلے کرانے ہیں مارچ میں کرانے ہیں اپریل میں کرانے ہیں فروریم کرانے ہیں آئیں تو بیٹھے بیٹھ کے بات کریں اچھا یعنی کہ حکومت اوپن ہے اس پہ کے الیکشن زلدی ہو سکتے ہیں نہیں حکومت اوپن ہے بات چیز کرنے کے لیے اگر کسی کوئی ڈیمانڈ ہے تو آ کریں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بہت عزیز دوست اور آپ کے ساتھ وہ پولٹکس بھی کرتے رہے پریزیڈ بھی رہے جنرل پرویز مشرف صاحب وہ تشریف لہ رہے ہیں پندرہ بیس دلوں میں ائرپورٹ جائیں گے ان کو لینا ہے تشریف لہ رہے ہیں اچھی بات ہے اپنا ملوگ ہے پاسپورٹ ان کا پاکستان کی ہے آپ بتائیں آپ ان کو کس طرح رسول کریں بیشا کے چیزے مزید فلائٹ پہ ہیں نہیں آپ ان کی فلائٹ کو ڈیوٹ بھی کریں گے نہیں اچھے ٹائپورٹ ویلکم کرنے جائیں گے ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہا آپ کا پھر جنرل مشرف کا پچھنے چھ سات ماہ سے تنہیے اس سے پہلے انڈریکلی تھا چھ سات ماہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی سیاست میں کتنی جان پڑے گی وہ آئیں گے تو پتا چلے گا نہیں آپ بتائیں چوئج صاحب آپ تو اسیس کرتے ہیں اچھے طریقے سے سیاسی صورتحال آپ کو کیا لگتا ہے جنرل مشرف کا یہ پہلے وہ آگے دو چار چیزوں سے جب گزریں گے پھر پتا چلے گا کتنا ان میں دم خام ہے مثلا تین چار چیزیں کون سے سے گزریں گے تین چار چیزیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو آلیڈی عرمان ملک صاحب مجید کا ذکر بھی کیا ہے اور ان پر بھکتی صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا اور پھر آخر میں قتل ہوئے بھکتی صاحب آپ نے تو بڑی سخت پوزیشن لی تھی آپ نے تو کوشش کی تھی سالسی کی یہاں بالکل کی تھی تو بھکتی صاحب کا ایک طرف قتل ہوا دوسری طرف انہوں نے سپریم کورٹ کو گھر بھیجا اور چیزیں کی اس کے بعد اب کس طرح وہ سیاست کریں مشکلات تو ہیں ان کے لیے اور وہ تو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے ڈوائیس لیتے تو ہم تو کہتے ہیں بھار بیٹھے رہے ہیں ہم لوگ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں بھار بیٹھ کے بھی تو کام ہو سکتے ہیں نہیں آپ نے ان کو ڈوائیس دی تھی یہ یہ ہم دی تھی تو کیا بولے آج آج بھی دی تھی آج چھ سات مہا پہلے دی چھ سات مہا پہلے دی تھی لیکن انہوں نے آپ کی ڈوائیس تو نہیں لے ڈوائیس پہلے بھی نہیں مانی زی آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ماننا ہے کافی کیونکہ کافی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان کی طرف کون سے ڈوائیس مجھے باروں میں آتا ہے کہ فرام بھی چھوڑ گیا فرام بھی چھوڑ گیا فرام بھی چھوڑ گیا مجھے تو کوئی نہیں آپ گنتی کرتے ہیں تو سب ادھر ہی ہوتے ہیں آپ کی ایمین ڈوائیس پیر سے ایمین نے کون سے گئے ہیں ایک ایمین نے گیا بس آپ کو فکر نہیں ایک جاگا دوسرا آ جائے گا کوئی آنے کے لئے بھی کھڑا ہوئے پاس آپ کے چل جائے گا نہیں جب الیکشن آئے گا جو جنرل الیکشن ہے اس میں اب ایک ایک الکے میں تین تین فرام منسٹر ہوں ایک الکے میں چار پرائم میسٹر ہوں تو کون سے کس کو جیا جائے گا ٹکر بڑی بھاری پارٹی ہوگی تین پرائم میسٹر اور چار فرام منسٹر چاہت سب ہم بھی ختم کرتے ہیں پروگرام یہ بتائیے میں آپ کا یہ بالکل آپ نے تحیہ کیا ہوا ہے کہ لیکشنز میں آپ جائیں گے ایز اتحادی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر جمعات نے اپنا پناہ لگا لگا کیا نہیں آپ بتائیں ہمارے تو سیٹ ٹو سیٹ پیسیج کے اوپر ہم نے کیا ہوا ہے کہ اگریمنٹ ہو گیا کریں کہ امید اصولی طور پر پر لیکن کس نے کیا کھڑا ہونا ہے کس کی کیا پزشن ہے وہ تو بیٹھ کر تین کیا جائے گا حکومت کے ساتھ جو آپ کا اتحاد رہا ہے مطمئن ہے مطمئن تو نہیں ہے شہی اگر آپ پوچھنے ہیں صحیح پوچھنے جاتے ہیں تو ان کو حکومت کرنے کا تاجی نہیں آتا ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا یہ جو سلسل چال رہا ہے جس میں بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ شہید بنو جی شادت کا رتبہ حصل کرو یہ رسیت کر رہے ہیں لوگوں کو تو پرائیمنٹس تو کہہ رہے ہیں ہم شہید نہیں بنیں گے آج تو انہوں نے فلور آزا ہاؤس پہ کہہ دیا تو یہ اشیتہ میں تبھی دیکھ رہا ہوگا میں نے تو نہیں سنا جی کہا انہوں نے ہم شہید نہیں بنا چاہتے بہرحال چلے اللہ کرے آپ کی بات سنیں فائنل کوئیسٹن سینٹ الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس میں کیا آپ کا خیالے ہو جائیں گے ٹائم پر جو بھی تحقیق آنے آپ تو آپ تو دو تر ایک ہو آگئے ہیں آگئے ہیں تو آپ تو سینٹ میں ہیں ہی ہیں آپ بھی سینٹ میں کنٹینیو کریں گے اور آپ کی طرف سے اور کون آئیں گے مشاہد حسین سید صاحب آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے اور کون آئیں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے نا کون کو اسے اپلائی کرتے ہیں کون کو اسے پاکی اچھا یہ بتائیے ہمیں کہ اگلے ہفتے میں آپ پاکستان کی سیاست کو اسی طرح دیکھتے ہیں جا آپ کھڑے ہیں یا تبدیلی کے کچھ امکانات ہیں یہ اگلے ہفتے تھا کہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے پرائیم انسٹر بھی رہیں گے سیٹ پر پرائیم انسٹر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا ان کو گھر بھیجنے کے کوئی خدچات نہیں ہے سپریم کورٹ کا بھیجنے آئے گا تو اس کے بعد ہی دیکھی جائے گی چلیے بہت شکریہ چوئی صاحب ہمارے سے آج بات کرنے ناظرین اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں اس میں اور کچھ ایڈ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے چودی صاحب نے بڑی کھل کے بات کیے میمو کے ایشو پر بات کیے انہوں نے اور این آر او کے کیس پر بات کیے سیاست پر بات کیے حکومت پر بات کیے اپنے تحاد پر بات کیے حکومت کے ساتھ اور ہم اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات